دوستو آداب اور نمشگار حالانکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کرونا وائرس کا کہر جو نازل ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک ہم لگاتار یہ دیکھتے رہیں کہ عام لوگوں میں سائنس وگیان اور اس سے جڑی انفرمیشن جو نہ صرف یہ کہ انسانی زندگی کو بچا سکتی ہیں بلکہ مانوتہ کے خاتھ مضبوط کرتی رہی ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں یہ پیریٹ جو گزرا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شروعات کے دور میں بہت ساری بھرانتیاں آئیں بہت سارے اندوشواس پھیلائے گئے بہت ساری اویگیانک باتیں کہی گئیں لیکن دھیرے دھیرے عام جنتہ نے دنیا کے عوام نے اور دنیا کی سرکاروں نے بھی کافی حد تک ان ساری اویگیانک چیزوں کو نکار دیا اور اس لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سائنس کا ویگیان کا پرچار پرسار کریں اور سائنس سے جڑے ہوئے ویگیان سے جڑے ہوئے بہت سارے جٹل سوالوں کے اوپر باتچیت کریں بحث کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان کامپلیکس کویسٹنز کیا ان مشکل سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں تلاش کرنے پر کیا جواب مل سکتے ہیں اور کس راستے کی طرف بڑھنا چاہیے میں اس لیے ہر ہفتے یہ کوشش کروں گا اگلے چار ہفتوں تک کہ سائنس کیا ہے ویگیان کیا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے اس سے جڑے ہوئے کچھ مدوں کو کچھ باتوں کو کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کچھ بحث اور مباحثہ اس ڈائریکشن میں چلے کہ سائنس ہوتی کیا ہے اگر ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں تو ویگیان کی بات کر رہے ہیں تو سائنس اور تھرم کے رشتے کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں ٹیلیویزن کی بحثوں میں ہم یہ لگاتار دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور دھرم بلکل الگ الگ ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سائنس اور دھرم ایک ہی ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دھرم کے بینا سائنس نہیں ہو سکتی اور سائنس کے بینا اب دھرم نہیں کیا جا سکتا کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے دھرم کی شروعات ہوتی ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے جہاں دیگان ختم ہوتا ہے وہاں سے دھرم کی شروعات کا مطلب یہ ہے کہ دھرم سائنس سے بھی آگے کی چیز ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر سائنس ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی جانکاری ختم ہو جاتی ہے وہاں جانکاری کو بھرنے کے لیے کوئی جٹل سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہ دھرم کا سہارہ لینے رکھتے ہیں جو غلط بات تو ہم بٹے ہوئے ہیں ہمارے خیالات بٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بہت جٹل بحثیں ہوتی رہی ہیں اس حد تک بحثیں ہوتی رہی ہیں دنیا کی ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں اتحاس کو اگر ہم دیکھیں تو ایسی بحثیں بھی ہوئی ہیں جن کے پرینام کوئی بہت اچھے نہیں ہوئے جن میں سائنٹس کو مرا گیا ان کو جلایا گیا ان کے قتل ہوئے ان کو کہا گیا کہ یہ دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس لیے انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ صرف پرانے زمانے میں نہیں ہوتا یہ آج کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور حال ہی میں ہمیں چار بڑے ایسے لوگوں کو جو سائنس کمیونکیٹرز تھے جو ریشنیلٹی کی بات کرتے تھے ان کا قتل ہوا یہ سارے سوال جڑے ہوئے ہیں سماج میں جو ٹینشنز ہوتے ہیں ان مدوں کو لے کر کے ان کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں اور سوال کا کیا محتو ہے سائنس کے اندر سماج کے اندر زندگی گزارنے کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ مانبتہ کے اتحاس کے ساتھ سے ساتھ سوال کیسے جڑے ہوئے ہیں ان مدوں کو لوں آپ کو کہانی کی طرف لے چلتا ہوں ایک وگیان کی کہانی یہ آپ نے سنی ہوئی ہے کوئی میں نئی بات کہنے نہیں جا رہا ہوں لیکن اپنی بات کی شروعات میں یہی سے کرنا چاہتا ہوں یہ بہت مشکل بات ہے کہ کوئی یہ امیجن کر سکے یہ قلق نہ کر سکے یہ خیال آسکے ذہن میں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا نہ انسان تھا نہ جانور تھے نہ ہوا تھے نہ دھرتی تھے نہ سورج جانت سیارے تھے نہ ستارے تھے نہ کہکشائیں تھیں پورا برہمان نہیں تھا جیسے برہمان کو آج ہم جانتے ہیں یعنی اگر یہ امیجن کرنے کی بات کی جائے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اکثر لوگ جواب دیں گے اس بات کا کہ ہم کلپ نہ کرتے ہیں کہ صرف اندھیرہ تھا پر اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا دوستو روشنی بھی نہیں تھی اور اندھیرہ بھی نہیں تھا اور اگر روشنی بھی نہیں تھی اندھیرہ بھی نہیں تھا تو اس سے اور قدم ایک آگے بڑھائیں تو پھر دوریاں بھی نہیں تھی قریب بھی نہیں تھا پدارد بھی نہیں تھے اور جن لاؤز کو ہم جانتے ہیں فیزکس کے گھرٹا کرشن ویک فورس سٹرونگ فورس کچھ بھی نہیں تھا سارے برہمان کی پوری اورجہ ایک ننے سے نکتے کے اوپر موجود تھی سب کچھ ایک جگہ سمٹا ہوا تھا بس اورجہ تھی اینرڈی اور وہ بھی دائمینشن لیس جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک پرائی مورڈیل ایٹم تھا ہمیں نہیں معلوم پر کچھ ہوا جس کی وجہ سے یہ اورجہ پھٹی اور جب یہ پھٹی تو پھر اس اورجہ نے پھیلنا شروع کیا اس کو ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں لیکن شاید بگ بینگ کا لفظ بھی اپنے اندر غلط لفظ ہے کیونکہ بینگ کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ ہونا اور دھماکے کا مطلب ہوتا ہے آواز ہونا اور آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے کام سننے والے ہوں پر وہ سننے والا بھی کوئی نہیں تھا اور تب یہ اورجہ پھیلنے شروع ہوئی شروعات میں یعنی ہمیں معلوم ہے کہ 10 ریس ٹو دہ پاور مائنس 43 سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کو اگر ہم ایک لگا کر کے 47 زیرو سے ڈیوائیڈ کریں بھاگ دے دیں تو اتنے چھوٹے وقت میں بہت ساری اورجہ سمٹی ہوئی اکٹہ دیں اور اس کا ٹیمپریچر تھا 10 ریس ٹو دہ پاور 32 کیلون 1 سینٹیگریٹ 1 سینٹیگریٹ بھرابر ہوتا ہے 233 273 کیلون کے یہ بھیم کر اورجہ تھی یہ بھیم کر ٹیمپریچر تھا یہ تاپمان بہت زیادہ تھا اور اس تاپمان میں جو فیزکس کے لاؤز ہم جانتے ہیں وہ نہیں تھے ویگیا نے کو کہنا یہ ہے کہ یہ اورجہ دھیرے دھیرے پھیلتی رہی اور پھیلنے کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کم ہوتا رہا لیکن ہم بات کر رہے ہیں 10 ریس ٹو دہ پاور مائنس 36 سیکنڈ کی یعنی ایک سیکنڈ کو ایک لگا کر کے 36 زیرو لگا کر کے اس سے بھاگ دیں تو اتنے کم سمیمے ٹیمپریچر گھٹ کر کے 32 ڈگری سے 39 ڈگری در پہنچ گیا اور تب پیدا ہوئے وہ فورسز جنہیں ہم جانتے ہیں گرابیٹی پہلے پیدا ہو چکے تھیں اور پورا برمار چل رہا تھا کونٹم ایفیکٹ اف گرابیٹی سے لیکن اب ویک فورسز اور سٹرونگ فورسز بھی پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت جو کن تھے وہ ایک پرائیمورڈیال سوپ کی طرح سے تھے وہ ایک بوند کی طرح سے تھا جس کے اندر یہ اینرڈی پوری موجود تھے ٹیمپریچر اور گھٹا مائنس 32 ڈگری سینٹیگری تک پہنچا مائنس 22 ڈگری سینٹیگری تک پہنچا لیکن ابھی صرف 1 ریس ٹو دو پاور 10 ریس ٹو دو پاور مائنس 32 ڈگریز تک کا سمیہ ہی گزرا تھا اور تب ایک دم سے پورا برہمار تیزی کے ساتھ پھیل گیا ٹیمپریچر بھی تیزی کے ساتھ گھٹا 39 سے 22 تک موج گیا دھیرے دھیرے قوارک گلو آن کا پلازما پیدا ہوا یہ شروعاتی کند تھے 10 ریس ٹو دو پاور مائنس 12 اور 10 ریس ٹو دو پاور مائنس 6 seconds کے وقفے کے اندر تیمپریچر گھٹ کر کے 10 ریس ٹو دو پاور 12 گلوین رہ گیا اس سے آگے بڑھتے ہیں ایک قدم اور تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب ایک سیکنڈ گزرنے پر مائنٹر اور اینٹی مائنٹر جو رسہ کشی چل رہی تھی اس سے پہلے جو کن پیدا ہوئے تھے اس میں مائنٹر اور اینٹی مائنٹر برابر تھے اور مائنٹر اینٹی مائنٹر کو ختم کر رہا تھا اینٹی مائنٹر مائنٹر کو ختم کر رہا تھا یہ بیلنس بنا ہوا تھا پر ایک سیکن تک پہنچتے پہنچتے یہ بیلنس تھوڑا ساتھ بگڑ گیا اور مائنٹر یعنی پدارت جو پیدا ہو رہے تھے وہ اس رسہ کشی میں جیت گئے ہم اسے مان سکتے ہیں کہ اس جیت کی وجہ سے پورا برحمان بنا دھیرے دھیرے دس سیکنڈ سے لے کر کے ہزار سیکنڈ کے بیچ میں پروٹون نیوٹرون اور شروعاتی نیوکلیس بننے لگے اور اب نرمان ہوا ہیلیم اور ہائیڈروجن اگلے تین لاکھ ستہ ہزار سالوں میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کے بڑے بڑے کلاوڈز بننے لگے لیکن پورا برحمان ابھی بھی پھیل رہا تھا پھیلتا جا اور وقفہ گزرا شروعاتی دور میں دو سو سے پانچ سو ملین یئرز میں اتنے سالوں میں شروعاتی دور کے ستارے اور شروعاتی دور کی کہکشائیں گیلکسیز بننی شروع اور وقت گزرتا ہے اور پانچ بلین یئرز کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرمان کی جو آج شکل ہے لگ بھگ ویسی شکل اُبھرنا شروع ہو جاتی ہے اس کہانی میں آگے چلتے چلتے جو آکاش گنگائیں بن رہی ہیں گراویٹیشنل فورس کی وجہ سے شروع میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کے بادل قریب آتے گئے بہت وقت لگا انہوں کو قریب آنے میں اور سٹارز بننے میں سٹارز بننے کے باد ان کے بیچ میں جو گراویٹیشنل فورس تھا اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے قریب آنے کی وجہ سے آکاش گنگائیں بننے بہت اگر اگر گنگائیں ایسا نہیں تھا کہ روکی ہوئی تھی نہیں یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جاری تھی بڑے برہماڈ کے اندر ایک دیوالی تھی چیزیں پھٹ رہی تھی ادھر سے ادھر جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے برہماڈ پھیل کر کے بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا لگ بھگ نو پوائنٹ دو بلین یارز کے بعد ایک بڑی آکاش گنگا میں جسے ہم ملکی وے کے نام سے جانتے ہیں سورج اور اس کے چاروں طرف چکر لگانے والے گرہ پیدا شروع میں سارے گرہ اور سورج بہت گرم تھا سورج بہت بڑے کلاوڈ سے بنا تھا بہت بڑے بادل سے بنا تھا اس کا ریڈیس بہت زیادہ تھا اس وجہ سے وہ آج تک گرم ہے جو باقی گرہ تھے جہاں یہ بادل اکھٹا ہوئے تھے وہ سورج کی چاروں طرف گرابیٹیشنل فورس کی وجہ سے چکر لگانے لگے اور دھیرے دھیرے ان کے اندر اتنی انرجی نہیں تھی کہ وہ لگتار جلتے رہتے وہ انرجی دھیرے دھیرے کم ہوئی اور ان میں سے زیادہ تر گرہ کی شکری میں سورج کے چاروں طرف چکر لگانے لگے لگ بھگ 10.3 billion years بعد ڈھرتی پر ایسے حالات پیدا ہوئے جن میں زندگی نے سانس لینا سیکھا پہلے تھنڈی ہوئی سکڑی پانی بنا پانی برسا اور پانی برسنے کے بعد بڑے بڑے تالاب اور بہت بڑے بڑے سمندر بننے لگے یہاں سے شروع آت ہوئی دھرتی پر سندگی کی پہلے ایک کوشکا والے ایک سیل والے جانور تلاش کر رہا ہے ان جوابوں کو تلاش کر رہا ہے جو سوال آگے لے جائیں گے ہمیں جو جواب ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ برہمان کیسے بنا دوستو یہ کہانی میں نے دو وجہ سے آپ کو سنائی یہ کہانی سائنس کی کہانی ہے میں اور کہانیوں پر بار میں آؤں گا لیکن اس کہانی میں یہ بات بہت صاف ہے کہ کیا پورے کے پورے برہمان میں لگ بھگ تیرہ پوائنٹ آٹھ بلین ایئرز میں انسان ہی ایک ایسا جانور ہے جو پیدا کیا ہے جو سوال پوچھ کر کے ان کے جواب تلاش کر رہا ہے کیا برہمان نے انسان کو ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا تیرہ پوائنٹ آٹھ بلین ایئرز لگا کر کے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اس دھرتی کو ٹکڑوں میں بھاٹ دیں ہم اس دھرتی پر آ کر جنگیں لڑے دوسرے سے ہم اس دھرتی پر آ کر کے جاتیوں میں الگ الگ دھرموں میں پاٹتے ہم دھرموں کی نفرت پھیلائیں چاروں طرف ہم جاتیوں کے بیچ میں نفرت پھیلائیں ہم بولیوں کے بیچ میں نفرت پھیلائیں یا پھر اس برمان میں اس نیچر میں اتنا وقت لگا کر کے جو خوبصورت گری میٹر جسے ہم دماغ کہتے ہیں وہ اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم مل جل کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں جو خزانے پورے بھکرا رکھیں اس برمان کے اندر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کا فائدہ اٹھائیں اس دھرتی کے اوپر سورک بنانے کی کوشش کریں ایک سورک کہ ایسے کلپ نہ کریں جس کے اندر ہر انسان سمرد ہر انسان آزادی سے سانس لے سکے آزادی سے جی سکے اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو کہے کہ میں اس برمان کے رازوں کو جاننے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں اور اپنی زندگی اس برمان کے رازوں کو جاننے کی کوشش میں گزار ہاں ہمیں کھانے کی پینے کی اس کی اس کی سب کی ضرورت ہوگی اور اس کے لئے ہمیں سماجی ڈھاچی کے لئے ایک ضرورت ہوگی لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے وہ مجھے آپ کو اور ہر انڈیووجول کو تیہ کرنا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بہت نفرت کر اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہنا میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کے اوپر جتنا امان جائن فریدم جتنی جگیاس آئے ہیں جتنی پیاس ہے ہمارے اندر چیزوں کو جاننے کی اس پیاس کو بچھانے کی لگاؤں دوستو اس کہانی کو سنانے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو سوال پوچھتا رہا ہے اور جواب کے تلاش میں ہمیشہ لگا رہا اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو سوال اور جواب کا یہ سلسلہ عجیب سلسلہ ہے اس لئے عجیب ہے کہ ہم سوالوں کے بینا اور ان کے جوابوں کے بینا زندگی گزار ہی نہیں سکتے یہ ہمارے بس کی بات نہیں اگر ہم اپنی زبان یعنی ہندوستانی زبان جو اردو بھی ہو سکتی ہے ہندی بھی ہو سکتی ہے یا اس طرح کی اس سے ملتی جلتی زبانوں کو دیکھیں تو ہم لگاتار سوال پوچھتے ہیں میں نے یہ جاننے کی بہت کوشش کی کہ انسان نے سوال پوچھنا کب شروع کیا یہ ایسا مشکل سوال تھا جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا یہ سوال ایک اور بڑے سوال سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جانور ہے یعنی انسان کے علاوہ کوئی جانور سوال پوچھتا ہے اور اگر سوال پوچھتا ہے تو وہ کیا جواب کو کسی طریقے سے جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ دو بڑے سوال میرے سامنے تھے مجھے ابھی تک جواب نہیں مل پایا ہے اگر آپ کو مل جائے تو آپ ضرور مجھے بتائیں ہمیں معلوم ہے کہ ارتقہ یعنی evolution کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا انسان افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر باقی جگہ پھیلا ہے اور شروعاتی دور میں انسان جانواروں کسی زندگی گزارتا تھا میں اس پر اگلے لیکچر میں آؤں گا لیکن یہ ایک جتل سوال میرے سامنے بہت مو بائے کھڑا رہا ہے پچھلے پانچ تس سالوں سے کہ انسان نے سوال پوچھنے کب شروع کیے بہرحال اگر ہم مان لیں کہ انسان نے سوال پوچھنے شروع کیے اور کوئی جانوار سوال نہیں پوچھتا ہے تو بحث کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہماری زبان کے اندر جو سوال ہیں ان میں ایک عدود بات یہ ہے کہ وہ کھا سے شروع ہوتے ہیں یعنی اردو میں کاف سے اور ہندی زبان میں کاف سے کیا کہاں کیسے کب کیوں کدھر کون کتنا اگر اس لسٹ میں آپ ایڈ کر جاتے تو ضرور کیجئے گا پر آپ کو ملے گا یہ ہی کہ ہماری زبانوں میں جو نورس انڈیا کی dominant ہندوستانی زبان ہے اس کے اندر سوال کا سے ہی شروع ہوتے اور ان سوالوں کے بعد ایک question mark بھی لگا ہوتا ہے جو مو باہے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک ننہ سا ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک مکتا یا ڈاٹ لگا ہوتا ہے یعنی آج کے دور میں لٹریچر لکھا جاتا ہے اس لٹریچر میں یہ چن موجود ہوتا ہے جس کو ہم question mark یا سوالیا نشان کے نام سے جانتے ہیں کچھ ایسی بھاشا ہیں دنیا کے اندر جن میں یہ question mark نہیں استعمال کیا جاتا جس کے اوپر میں باد میں آؤں گا کہ اس question mark کی history ہے لیکن ان میں dot وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا اور ایک تیڑھی سی لکیر کھیچی جاتی ہے تین dot اور دو dot بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ sentence جو لکھا گیا ہے جو واقع ہے وہ واقع سوال ہے یعنی آج کے دور میں یہ بات بڑی صاف ہے کہ سوال عام واقعے سے الگ ہے اور اگر ہم تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں اور اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں تو بولنے کے طریقے میں بھی سوال کو الگ طرح سے تھوڑا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور الگ الگ طرح سے لہجے میں پوچھے جانے والے سوال کا مطلب بھی الگ ہوتا ہے یعنی سوال ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سوال یا نشان جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ڈاٹ اور ایک question mark کے اوپر مو کھلا ہوا کچھ کیو کی طرح کا ہے انگریزی کا جو کیو ہوتا ہے اگر اس کا مو بند کر دیں تو وہ پوری طرح سے کیو ہو جائے تو اگر اس کی ہسٹری میں جانے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی شتاب دی کہ آس پاس تک سیریک سیریا کی جو زبان تھی سیریا زبان جو ہے اس ڈاٹ کے ساتھ ہیں یعنی سینٹنس لکھا گیا اور دو ڈاٹ اس کے آگے لگا گئے گئے تیر شتاب دی میں آتے آتے ہم کو الگ الگ طرح کے مارک دکھائی دیتے ہیں پر جب بہت تیزی کے ساتھ پرنٹنگ بڑھتی ہے اور کتابیں پرنٹ کی جانے لگتی ہیں تو پیریس میں اور اس کے آس پاس کے شہروں میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا سب سے بہتر ہوگا تو ایک طریقہ استعمال کیا جا رہا تھا پرانی کتابوں میں اور وہ طریقہ یہ تھا کہ کیوں اور اس کے ساتھ او لکھ دیا جاتا تھا کیوں اور او لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ لیٹن زبان کے اندر جو ایک ورڈ تھا قویسٹو قویسٹو یہ ایک ورڈ تھا جس کا مطلب تھا سوال تو کچھ لوگوں نے سوال کو عام سنٹنس سے الگ کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا اس کے شروع میں کیوں او لکھنا شروع کر دیا یہ بھی کہانی ہے کئی اور theories بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک theory ہے کہ اس طرح سے کیوں اوپر چلا گیا اور او نیچے آگیا گھرے دیرے اور کیوں کا موک کھول دیا گیا اور اس کو پھر تیروی شتابدی کے آس پاس standardized کر دیا گیا یعنی سیری آئیک language سے جہاں ہم کو سب سے پہلے پرمان ملتا ہے کہ انہوں نے سوال کو الگ طرح سے برت شروع کیا ایک سنٹنس نارمل سنٹنس سے یہ آتے آتے question mark کی شکل اختیار کر لیتا ہے کیوں اور او کی وجہ سے یہ ایک مزیدار جانگاری تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن اصل بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو question کا محت بہت پہلے احساس ہو گیا تھا کہ کیا ہے اور اس لیے زیادہ تر سوالوں کو ہم نارمل conversation سے الگ طرح سے بھرتنا شروع کر چکے تھے جب زبانیں بن کر تیار ہو گئی تھے میرا ماننا یہ ہے کہ زبانوں کے بن سے پہلے بھی انسان نے شاید بولیوں میں بھی سوالوں کو الگ طرح سے براتنا شروع کر دیا تھا اب اگر ہم لٹرچر کو جو فلسفے کا لٹرچر ہے جو بات بیوات ہیں جو ڈسکشنز ہیں جو ڈائیلوگ ہیں جو ہم لکھے ہوئے ملتے ہیں ان کو دو جگہ بڑی انٹریسٹنگ ہم کو دکھائی دیتی ہیں ایک طرف ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ گریق سی لیزیشن جہاں بہت ٹریڈیشن ہے بات بیوات کا آپس میں ڈسکشن کا اور ایک دوسرے کی بات سننا سوال اٹھانا اور اس سے ڈسکشن کو وادوی بات کو بحث کو آگے لے جانا ہے یہ ٹریڈیشن ہے اور یہ ٹریڈیشن ہم کو لیٹرچر میں ساکریٹیز کے وقت میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے ساکریٹیز کو لے کر ایک طریقہ نکالا لکھنے کا کتابیں کچھ جن میں ڈائیلوگ فارم ہے یہ ڈائیلوگ فارم جو ہے اس میں ساکریٹیز اپنے کو انجان بتاتا ہے اور جو اس کے اور کیاریکٹرز ہیں ڈائیلوگ میں جو بحث میں حصہ لے رہے ہیں ان کو وہ آقل دکھاتا ہے یعنی انٹیلیجنٹ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انے معلوم اس ڈائیلوگ فارم میں دو تین طرح کی ڈائیلوگ لٹرچر میں چھ طرح کی ڈائیلوگ ان فیکٹ الگ الگ کٹیگریز میں باٹے جاتے ہیں جن میں سے دو طرح کی ڈائیلوگ سوالوں پر آدھارت ہوتی یعنی بیوکوف آدمی جو سوکریٹیز ہے جس کو اس طریقے کو لیٹو نے بھی استعمال کیا ہے اور زینوفون نے بھی استعمال کیا ہے جو بڑے نام ہیں گریگ سی ویلیزیشن میں یا ویسٹرن سی ویلیزیشن اگر ہم ان کو کہیں تو ان میں انہوں نے ایک کیریکٹر ایسا سوال کا جواب دینے لوگ جو ہیں وہ ایک سوال کے بعد دوسرے سوال میں اٹکتے جاتے ہیں صرف یہ بات نہیں بتا رہا ہے لیٹرچر کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کم ہے اور جو نہیں جانتے وہ کہیں زیادہ ہے یہ سبیتہ کے ہر دور میں ایک concern رہا ہے ایک چندہ رہی ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے وہ جو ہم نہیں جانتے ہیں نہ صرف اپنے سماج کے بارے میں انسان کے بارے میں آپ کے ریلیشنشپ کے بارے میں بلکہ برحمار کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتابیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ سوال اور ان کے جواب سے ہی بات آگے بڑتی ہے ہمیں سوال اٹھانا چاہیے اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے چاہیے یعنی اس بات کو میں لگتار کہہ رہا ہوں اب تک اور یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ ہم اکثر کہتے ہیں خاص طور سے بچوں سے کیا بے وقوفی کا سوال کر سوال کوئی بے وقوفی کا نہیں ہوتا جواب بے وقوفی کے ضرور ہوتے اس لیے یہ سمجھ نہ چاہیے کہ سوالوں کی اہمیت ہے کوئی بھی سوال بے وقوفی کا یا غلط سوال نہیں ہوتا سوال صحیح ہوتے ہیں سوال اقل مندی کی طرف لے جاتے ہیں اور جواب کبھی بے وقوفی اور بے اقلی کے ضرور ہو سکتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے لیکن اگر بے وقوفی کے سوال نہ ہو تو ہم صحیح سوالوں تک صحیح جوابوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے اس لیے وعد بے وعد بہت ضروری ہے کسی سماج کے آگے بھونے کے لیے جو سماج سوال پوچھنا بند کر دیتا ہے جو سماج یہ کہنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس سارے جواب موجود ہیں اس سماج کی development رکھ جاتا ہے اس سماج میں سوال پوچھنے کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے جواب تلاش کرنے کی طاقت کم ہو جاتی چلی جاتی ہے جگیا سائیں کم ہوتی چلی جاتی جو سائنس کے لیے جو جیان کے لیے جو جیان کے لیے بہت غات ہوتا ہے اور ایسے سارے سماج سمٹ جاتے ہیں پچھڑ جاتے ہیں اس لیے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے میں نے کہا ایک سبیتہ گریک سبیتہ ہے جہاں پر یہ تریڈیشن پورا چلا اور جب یہ تریڈیشن ختم ہوا تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جس میں سائیمن گاڈ ہل کی ابھی کتابیں آئی ہیں اور 2008 میں ایک اچھی کتاب ان لکھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ واد ویواد کا تریڈیشن کمزور پڑھنے لگا یورپ کے اندر آپس میں سوال اٹھانا اور ان کے جواب تلاش کرنے کا تریڈیشن کم پڑھنے لگا اس لیے وہاں پر سنکین لوگوں نے کرسٹیانٹی کا جو سب سے غیانک روپ تھا جو سب سے سنکین روپ تھا جو اندھ وشواس پر آدھائیت تھا اس نے پورے یورپ کہ اس مددے پر اور وارتہ لہاب اور بات چیت ہونی چاہیے کہ کیا وجہ تھی وہاں پر اندھ وشواس کے اُدھائیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوال اور جواب کا ایک مہان ٹریڈیشن صرف گریخ میں نہیں تھا صرف یورپ میں نہیں تھا پورانے کال وہ جس لینڈ ماس کو ہم انڈیان سب کانٹین کہتے ہیں ہندوستان بھارت کے نام سے انڈیا کے نام سے جانتے ہیں جس کے کئی نام ہیں اس ٹریڈیشن کے اندر بھی ایک بہت رچ کلچر تھا واد ویواد کا اور بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئیں جس میں ڈائیلوگ فارم میں لکھا گیا ان کو جہاں سوال اٹھائے گئے اس میں بہت سارے ہمارے اپنشب موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ان میں سے کئی سوال اور جواب کی فارم میں ہی لکھے گئے سوال اٹھائے گئے سماج سے ریلیٹیڈ سوال اٹھائے گئے انسان کی ریلیشن شپ سے ریلیٹیڈ سوال اٹھائے گئے برہم جو آج کی ریلیٹ میں اکثر ہو سکتا ہے کہ لوگ ان سوالوں کو اٹھانے سے کتر آئیں ایسے سوال اٹھانے کی ایک رچ پرم پرہ ہمارے دیش میں رہی اور اس کی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی مثال اس کتاب سے آپ اگری کریں آپ اس کتاب سے اگری نہ وہ ساری دیس الگ چھوڑ بھی دیں پر لٹرچر کی نظر سے دیکھیں ہم سائنس کی نظر سے دیکھیں تو گیتہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری کی پوری سوال اور جواب پر آدھار گیتہ میں ارجون ششے کی طرح سے ہیں جو ایک tradition تھا ششے اور گرو کے ڈائیلوگ کی فارم میں لکھی جاتی تھی کتاب وہاں پر گیتہ stands out as a book جو سوال اور جواب کی طرح سے لگاتار ہے اور اس میں ہر سوال پوچھا گیا برہمان کی اتپتی سے لے کر کے اور دھرم کیا ہے کرتب کیا ہے انسان انسان کی relationship کیا ہے family کیا ہے ان سارے سوالوں کو لے کر ایک واد ویواد ہم کو گیتہ کے اندر دکھائی دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اور کتاب نہیں ہیں میں پھر ایک بار دو راج ہوں کہ گیتہ اکیلی کتاب نہیں ہے بھگوط گیتہ کی بات کر رہا ہوں اکیلی کتاب نہیں ہے جو اس فارمات میں لکھی گئی بلکہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمیں اس فارمات میں دکھائی دیتی ہیں ان میں سے کچھ scientific مددوں کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ایسی ہی ہیں قرآن زمانے میں جو لکھی گئیں question answer کی فارمات جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ اور دھرموں میں کیا ہو رہا تو ہمیں بائبل میں پتہ لگتا ہے کہ اگر سوال روننا شروع کریں تو کیونکہ اس وقت سوال یا نشان نہیں لگتا تھا اس لیے کچھ لوگوں نے ریسرچ کرنی شروع کی کہ کن واقعوں کو سوال مانا جا سکتا ہے بائبل کے اندر جس کو ہم کرسٹین کی سب سے خوری کتاب کی شکل میں جانتے ہیں تو اس کے اندر بائبل کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ تین ہزار سے زیادہ سوال ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی دی سوال پوچھے گئے ہیں اور جیزس بھگوان کے بیٹے ہیں یا بھگوان ہیں یہ سارے سوال برہمان کیسے بنا سات دن میں اس کی اتفتی کیسے ہو یہ سارے سوال پوچھے گئے یعنی سوال پوچھے بینا دھرم بھی پروگرس کی بھی پروگرس نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی آگے نہیں بار سکتا اور اسی طرح سے ہمیں قرآن میں دکھائی دیتا ہے جس جس میں آیتیں ہیں جو سوالوں سے ہی شروع ہوتی کیا تمہیں یاد نہیں کیا تم نے سنا یہ سوال بہت جگہ پر قرآن کے اندر پوچھا گیا ہے کیا یہ سب اپنے آپ پیدا ہوا ہے کیا کوئی چیز اپنے یہ ایک اہم سوال ہے جو قرآن میں پوچھا گیا ہے کیا پودے جب تم بیج ڈالتے ہو کھیتی کے لیے تو پودے اپنے آپ اگاتے ہیں اور پھر اس کا جواب خود خدا اللہ دیتا ہے کہ یہ میری بجھا سے پودے بڑے ہوتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اور تم فصلیں کٹتے عورت اور مرد کے رشتے کے اوپر سوال ہیں جو کیا سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح سے برہمنک جو ریلیجن مانے جاتے ہیں اس میں تورہ کے اندر سوال پوچھے گئے ہیں اور ان کے جواب ہیں لگا تار ایک واد ویواد کا ماحول جگہ جگہ بنتا ہے صرف ڈسکرپشن نہیں ہے یونیورس سے جوڑے ہوئے جواب کاسموس سے جوڑے ہوئے جواب اور یہاں تک یہ جواب بھی کہ بھگوان ہے یا نہیں ہے کا جواب تورہ دے رہا ہے تورہ یہ بھی جواب دے رہا ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کے کے ساتھ بھگوان کا کیا رشتہ ہے وغیرہ وغیرہ میں اتنی لمبی کہانی سوالوں کو لے کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ سوال کا مہتو ایسا ہے کہ انسانی زندگی کا جب سے سبہتہ کے ساتھ خودہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی میرے خیال میں انسان نے سوال پوچھنے شروع کر دیئے تھے اور ان کے بینا نہ تو پروگرس پاسیبل تھی نہ تو انتی پاسیبل تھی اور نہ ہی ان کے بینا سوالوں کے اور جوابوں کی تلاش کے بینا انسان کی سبہتہ آگے بڑھ سکتی اس لیے سوال کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں اور شاید آپ میرے سات سہمت ہوں کہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو انسانی سبہتہ کا ادھے سے لے کر اور آج تک کا اتحاس سوالوں کا اتحاس کب کس طرح کے سوال پوچھے گئے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیا کچھ ایسے سوال ہیں جو بار بار پوچھے گئے کیا کچھ ایسے سوال ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا کیا کچھ ایسے سوال ہیں جو صرف ہماری روز مرہ کی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہیں اور کیا ان سے الگ بھی کچھ سوال ہیں جو پوری مان نفتہ کی زندگی کے لئے ضرور ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پانی کیوں پی رہے ہو گلاس کہاں رکھا ہے کہاں جا رہے ہو چابی کہاں پھیکی کتاب کون سی پڑی اس میں کتنا پانی وغیرہ اور یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری سوال ہوتے ہیں ہم شاید دن میں ہزاروں بار ہزاروں سوال پوچھتے ہیں تو کیا سارے سوالیں جیسے ہوتے ہیں میں جب سوالوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ان کو دو شریڈیوں میں بات سکتا ہوں ایک وہ سوال ہے جو مانفتہ نے اپنے ادائے سے لے کر یعنی human beings نے consciousness کے سوچ کے ہمارے دماغ کے جیسا ہے اسے بننے سے لے کر آج تک بار بار پوچھیں مثال کے طور پر ایک سوال لے لیتے ہیں کہ جو بار بار پوچھ آئے یہ برہمان کیسا ہے یہ برہمان کیسے پیدا ہوا اس برہمان کا رچائتہ کون ہے یا ایک اور سوال لے لیتے زندگی اور موت میں کیا فرق کوئی چیز جیوت کیسے رہتی یہ سوال بار بار مانکتہ نے پوچھا اور بہت سارے سوال ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مانکتہ نے بار بار پوچھ ہے اور دوسری طرف وہ سوال ہیں جو عام زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں جیسا میں نے کہا کہ لائٹ کیوں جلا رکھ رکھی ہوئی ہے سے لے کر کے اور سائیکل کہاں ہے سائیکل پہ بیٹھ کے کدھر جا رہے ہو سائیکل سے کیوں جا رہے ہو وغیر یہ سوال ہے ان دو شریڈیوں کو میں کہتا ہوں ایک طرف ہیں میٹا کوئیسپشنز یا سوفی کوئیسپشنز کہ سوالوں کو دو حصوں میں باٹا جا سکتا ہے یعنی ایک وہ جو میٹا کوئیسپشنز ہیں اور دوسری طرف وہ سوال جو روز مرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں تو دو شریڈیا بن جاتی ہیں اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم میٹا کو دیکھیں ایک نظر ڈالیں اور الگ سے نظر ڈالیں ہم ان سوالوں کے اوپر جو چھوٹے سوال میٹا کوئیسپشنز میں ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے دو طرح کے بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں ایک ہی چیز کو جاننے کے لیے واپس لوٹتے ہیں برہمان کی اتھپتی کیسے ہوئی میں نے یہاں سوال پوچھا ہے کیسے ہوئی میں اسی سوال کو پوچھ سکتا تھا برہمان کی اتھپتی کیوں ہوئی انسان کیسے زندہ رہتا ہے جیو کیسے زندہ رہتے ہیں اور جیو کیسے مر جاتے ہیں اسی سوال کو اگر ہم دوسری طرح سے پوچھیں تو جیو کیسے زندہ نہیں جیو کیوں زندہ رہتے جیو کیوں مر جاتے میں ان دو سوالوں کو خاص طور سے اس لیے لے رہا ہوں اور سوالوں میں نہیں جا رہا کیونکہ ان سوالوں کے بارے میں میں آکاش گنگائیں کیسے بنی ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا اگر جو آکاش گنگائیں بنی ہیں وہ کیسے تاروں سے کیسے مٹنے سے بنی تارے کیسے بنے تاروں سے آگے پہنچیں تو کہیں کہ پارٹیکلز کیسے بنے پارٹیکلز کا اگر سمجھ میں آگیا کہ کیسے بنے تو وہ کن پارٹیکلز سے بنے ہیں وہ کیسے بنے اور سائنس یہ کہ ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور جا پارٹیکلز میں کیسے کنورٹ ہوتی اور پارٹیکلز وہ والے جو ماس کے ہوتے کیونکہ سٹانڈرڈ موڈل کا ابھی بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اور جا کس طرح سے ماس میں کنورٹ ہوتی ہے یعنی پدارت میں کنورٹ ہوتی اور جب ہم یہاں پہنچیں گے یا یہاں پہنچیں گے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تب پھر رکھ جائے گا ما تب ہم اس کا جواب دیں گے ہمیں ابھی نہیں معلوم ایک بڑا سا اکلوٹرون بنایا گیا ہے جس میں یہ کوشش کی جارہی ہے کہ ہم وہ حالات پیدا کریں جو برہمان کی اتپتی کے شروعاتی دور میں تھے اور تب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا جہاں تک ہم جانتے ہیں اس سے پہلے کیا ہو لیکن اگر میں یہ سوال پھر سے شروع کروں اور یہاں سے پوچھنا شروع کروں کہ برہمان کیوں پیدا ہو تو پھر دھرتی کیوں پیدا ہوئی سولر سسٹم کے ساتھ بادل آئے اکٹا ہوئے یہ ہوا وہ ہوا وہ ہی کہانی دور آتے ہوئے اگر مجھے یہ کہانی معلوم کیوں بنی سورج کیوں اگتا ہے آکاش گنگائیں کیا ہیں کیوں ہیں ان کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ بھگوان نے پیدا کیا گوڈ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا یہ ہوا نے پیدا کیا الگ الگ سبھیتاؤں میں یہ جواب الگ الگ طریقے سے دیئے گئے آج کے یعنی ہو سکتا ہے الگ الگ سبھیتاؤں میں یہ جواب دیئے گئے ہوں پر آخر میں جواب تو ایک ہی ہے کہ کوئی سرشتی کو بنانے والا ہے کوئی سرشتی کو گڑھنے والا ہے کیوں سے جب سوال ہم نے شروع کیا تو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سرشتی کو گڑھنے والا ہے کوئی انسان کو پیدا کرنے والا ہے کوئی چیزیں زندہ تب رہتی ہیں جب ان کے اندر آتما روح سپریٹ ہوتی ہے اور جب وہ باہر نکل جاتی ہے بھگوان اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کب وہ نکلے گی یعنی اس اوپر والے کے ہاتھ میں دور ہے زندگی اور موت کی اور وہ ڈیسائی کرتا ہے کہ کب آپ زندہ ہوں گے کب جیو زندہ ہوگا اور کب وہ پیدا ہوگا اور کب وہ مر جائے گا جیسے ہی ہم کیوں سے سوال شروع کرتے ہیں ویسے ہی ہم بڑھتے ہیں دھرم کی طرف اس برمان کے رچیدہ کی طرف جس کا سارے دھرم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ذکر کرتے ہیں ہر دھرم میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اس برمان کی اتپتی کیسے ہوئی اور ہر دھرم کے اندر اس کا جواب ہے کیوں کہ ٹومز میں کہ اس برمان کی شریشتی کا رچیدہ کوئی ایک فورس ہے کوئی ایک ہے جو اوپر بیٹھا ہوا دور کی طرح سے کٹ پتلیوں کو بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے یہ بات سمجھنی ضروری ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں اس بحث میں کہ کیوں کا سوال دھرم کا سوال ہوتا ہے مذہب کا سوال ہوتا ہے ریلیجن کا سوال ہوتا ہے اور کیسے کا سوال سائنس کا سوال ہوتا ہے جس میں نئے نئے سوال پیدا ہوتے جاتے ہیں اور نئے نئے سوالوں کے نئے جواب آتے جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوال ایک ہی ہو اور الگ الگ وقتوں میں ہمیں اس جواب ایک ناؤ جیسے جیسے ہم ترقی کی سیریاں چڑھتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں ہماری نالج بڑھتی جاتی ہے ہمارے پاس ڈیٹا آتا جاتا ہے نیا نیا ڈیٹا جس طرح سے آتا جاتا ہے اس طرح سے سوالوں کے جواب بدلتے جاتے سوال وہی رہ سکتا ہے دھرتی کا آکار کیا ہے جواب الگ ہو سکتے دوستو اگر ہم سوال اور جواب کے معاملے کو آگے بڑھائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹکراؤ فیلوسفی میں ہے کہ سوال الگ الگ طرح سے اگر پوچھے جائیں اور ان کے زیادہ تر لوگوں کے مانتاؤں والے جواب موجود ہوں سماج کے اندر اور جب سائنس کھڑی ہو کوئی اور جواب کے ساتھ تو خیالات کا ٹکراؤ گلی محلوں سڑکوں تک پہنچ سکتا ہے کسی کی زندگی کے لئے خطرہ بن سکتا ہے یہ ہے آئیڈیاز کی پاور ایک طرف پرانے آئیڈیاز کو بچانے والے لوگ موجود ہیں جو چکڑ کی رکھنا چاہتے ہیں اور سوال کا جواب دے چکے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سوال کا کوئی ایک جواب ہمیشہ کے لئے مان کر کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں جب ان دونوں کے خیالات کے بیچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی سماج کے اندر الگ الگ طرح کی شکلیں لے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مان نتائیں بدل جائیں بہت آسانی سے بدل جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ان مان نتائوں کو بدلنے کے پروسس میں اس طرح کا ٹکراؤ پیدا ہو جو کسی کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے دوستو سوالوں میں ایک بات اور دھیان رکھنی چاہیے ہمیں کہ کوئی پلٹ کر کہ سکتا ہے اور ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے لگاتار سائنس میں پڑھایا جاتا ہے اور میرے بہت سارے دوست اپنے لیکچرز کو ایسے ہی شروع کرتے ہیں اور communication میں بھی اگر آپ پریس میں اخبار میں اس کے لئے ٹریننگ لینے جا رہے ہیں اور جرنل لزم کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو یہ پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہے where how when what وہ پانچ سوال پوچھے جاتے ہیں اور اسی طرح سے science میں بھی یہ ہمیں پڑھا جاتا ہے کہ سوال مات پون ہے اور ہمیں یہ سوال پوچھنے چاہیے لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی اتنی دیر میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ سوال science کے ہیں جنہیں meta questions کہتے ہیں یا sophic question کہہ سکتے ہیں اور کچھ سوال ہیں جو دھرم کے ہیں جب ہم سوال کو کیوں سے شروع کرتے ہیں تو وہ ہمیں دھرم کی طرف لے جاتا ہے جب ہم سوال کو کیسے سے شروع کرتے ہیں اور میں بڑے سوالوں کی بات کر روز مرہ کی science کرنے کے سوال نہیں کر روز مرہ کی science میں سوال کسی سے بھی شروع ہو سکتا ہے کیوں سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور کیسے سے بھی شروع ہو سکتا ہے کہاں بھی ہو سکتا ہے اور کون بھی ہو سکتا ہے کتنا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم بڑا سوال science کا پوچھ رہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سوال ہمیشہ کیوں سے شروع ہوتا ہے اور دھرم کا بڑا سوال religion کا بڑا سوال ہمیشہ کیوں سے شروع ہوتا ہے science کیسے کے اوپر ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتی ہے دھرم ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتا ہے کیوں کے سوال کے اوپر بہت سارے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ religion اور science میں philosophies of religion میں اور philosophies of science میں بڑا difference ہے کہ وہاں logic ہوتی ہے اور یہاں logic نہیں ہوتی میرا ماننا تھوڑا سا اس سے فرق ہے science کی logic الگ ہوتی ہے اور religion کی logic الگ ہوتی ہے science کی جو logic ہے وہ کیسے پر آدھار ہے science میں ہم جس طرح سے سوال پوچھتے ہیں اور جس طرح سے ہم اس کی جواب کو کھوچھتے ہیں وہ الگ طریقہ ہے وہ پدتی الگ ہے وہ پرانالی الگ ہے بغیرہ کے نام سے جانتے ہیں دھرم کے اندر اپنی ایک logic ہوتی ہے جب آپ نے مان لیا کہ برحمہ ہے جب آپ نے مان لیا کہ اللہ ہے جب آپ نے مان لیا کہ گوڈ ہے یہ ہوا ہے تب پھر اس کی اپنی ایک logic ہے اور وہ logic اتنی ہی سٹرونگ ہو سکتی ہے جتنی کوئی اور logic ہو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں یا آپ کیوں کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں جب آپ کیوں کے رستے پر چلیں گے تو پھولوں کا رنگ الگ الگ کیوں ہوتا ہے مشکل سوال بہت مشکل سوال اگر کیسے لگا گر کے پوچھا گیا اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں سر سیدھی رمن کا انتظار کرنا پڑا رنگ کیا ہوتے رنگ ہمیں کیسے دکھائی دیتے کونسی ویولنس ہیں کیا ایبس 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 سوال سوال پوچھ لیا گیا کہ گلاب کا رنگ لال کیوں یہ سمپل سا سوال بہت بڑا اور چٹل سوال ہو جاتا ہے سائنس کے اندر پر اگر آپ کیوں سے شروع کریں تو اس کا جواب بہت آسان ہے بہت خوبصورت جواب ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا جواب بھگوان کی مرضی اللہ کی مرضی یعوہ کی مرضی بہت آسان لوجک بہت سٹرونگ لوجک اور بہت سمپل لوجک اس کے بعد تو کچھ بات ہی نہیں رہ جاتی جب آپ یہ کہ دیں کہ کسی کی موت کی ہوئی پہ بہت کی مرضی تھی پھر یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے ہارٹ کی کیا کنڈیشن تھی اس کیا ملٹپل آرگن فیلیر ہو رہا تھا اس کو کرونا وائرس لگ گیا تھا بغیرہ بغیرہ اس سب کی جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جب اس سوال کو پوچھتے ہیں کیسے لگا کر کے تب پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ہارٹ کی کی کنڈیشن تھی کون سا وائرس پھیلا ہوا تھا کون سی بیماریا پہلی ہوئی تھی یا نہ پھیلنے والی بیماریا ہوئی وہ کیسی زندگی گزارتا تھا اس کی کیسی دن چلیا تھی بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں ہمیں پوچھنی پڑتی ہیں سائنس کے اندر دھرم کا جواب آسان بغیرہ کون سا مانے یا نہ مانے میں ایسی کوئی بات کہنے نہیں جا رہا میں صرف آپ کو ڈیفرنس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دونوں میں الگ الگ طرح کی سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جواب کیسے تلاش کیے جاتے ہیں I also wish that they not only that without asking questions the progress of society will stop we will not be able to progress unless and until we ask questions and we ask very difficult questions more difficult question will lead you to faster pace of scientific development and scientific development is the basis for technological development without scientific development there is no technological development possible some of the idiots believe that we can buy and get technology only from outside and may progress that is not correct in my opinion